دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام کرناٹا کا بیدر پھر ممبئی میں دو بڑے پروگرام پھر گجرات میں ایک پروگرام پھر آج یہاں دو پروگرام گویا ہم لوگ کے زندگی کا یہ روٹین ورک ہو چکا ہے یعنی روز مر رہا زندگی صبح اٹھو ایسے لیکچرز دیتے جاؤ تو بامبے میں جو لیکچر ہو رہا تھا تو بامبے کے لیکچر میں سات سے دس ہزار مستورات کا تھا پہلا دوپہر میں تو مولانا حزیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتم العالیہ آپ نے مستورات سے مخاطب ہو کر کہا کہ دوزخ میں بڑی کسرت میں عورتیں پائی جاتی ہے اس کے دو ریزنز ہیں ریزن نمبر ایک عورتیں اپنی زبان خوب چلاتی ہیں اور دوسرا شادی کے بعد میں ہزبن کے ساتھ جیسا بیہیو کرنا ہوتا ہے ویسا بیہیو نہیں کرتے ہیں لیکن بالا پور میں کچھ الٹھا نظر آ رہا ہے مجھے کہ یہاں سارے بچیاں خاموش اعتقاف میں نظر آ رہے ہیں اس لگتا ہے کہ سب کے سب جنت میں جانیں گے انشاءاللہ اور وہ ساری زبانیں ہی در طرف چل رہی ہیں صوبت کا اثر ہوتا ہے لڑکیوں کے برابر میں کچھ لڑکے یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی خاموش بیٹھے ہیں ان کا اثر ہن پر آیا لیکن ان کا اثر ہن تک نہیں جا رہا ہے یہاں بڑا شور کرتے جا رہے ہیں بڑی زبان چلا رہے ہیں بہت احترام سے میں آپ لوگ کو التجا کرتا ہوں دیکھنا مجھے ضروری نہیں ہے جتنا کہ سننا ضروری ہے اس بات کو گوھر سے سنیں آپ لوگ مجھے دیکھنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ مجھے سننا ضروری ہے اتنا کہنے کے بعد بھی اس طرف کے جو نوجوان بندے ہیں مجھے بس دیکھنا ہی چاہ رہے ہیں تو پھر میں آدھا گھنٹہ آ کر وہیں پہ بیٹھ جاتا ہوں دیکھ لیں کوئی بات کی ضرورت نہیں ہے پھر چلا جاؤں گا میرے لئے تو اچھا ہے آرام ملے گا بالخصوص وہاں جتنے بندے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے دیکھنے نہیں آئے ہیں آپ مجھے سننے آئے ہیں تو آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے ہاں بس پہنچ رہی تو پھر خاموشی اختیار کر لیں آپ سب لوگ پورے خاموشی سے سنیں اگر آپ لوگ شور کریں گے تو میں میری بات پانچ سے دس منٹ میں ختم کر دوں گا اگر آپ خاموشی اختیار کریں گے تو میں ایک گھنٹہ بات کروں گا انشاءاللہ اگر آپ شور کریں گے تو دس منٹ میں میں پوریم چھوڑ کر چلا جاؤں گا جس کا نقصان یہ جو بندے خاموشی سے بیٹھے ہیں اور یہ جو بندیاں خاموشی سے بیٹھے ہیں ان کا نقصان آپ کرنے والے ہوں گے کل روز خیامت میں اللہ آپ سے پوچھے گا بھئی تم نے نہیں سننا تھا تم چلے جاتے کیوں کھڑے رہے وہاں پر جو سن رہے تھے ان کو تو سننے دیتے کم سے کم تو انگریزی میں ایک کہاوت ہے ڈاغ ان دا مینگر ڈاغ ان دا مینگر مطلب وہ نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ دوسروں کو اٹھانے دیتا ہے ایسے خوام میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہ وہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں کوئی چیز کا نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتے ہیں اس طرح سے کبھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ میں کہتا ہوں ایک انگلیش میں فریز ہے ڈسٹربنگ فیکٹر کبھی ہم لوگ ڈسٹربنگ فیکٹر نہیں بننا یعنی ہم سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے مجھے تکلیف ہو رہی تو میں سہل ہوں گا یہ نیت ہونی چاہیے لیکن مجھ سے اور مزید لوگوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اور اس محفل میں آپ نے نیت کرنا کہ میری وجہ سے اس محفل کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے جس وجہ سے سب جمع ہوئے ہیں وہ کس لیے جمع ہوئے سوال کریں تو سننا آئے ہیں آپ سب لوگ سننے کے لیے آنکھوں کا دخل ہے یا کان کا دخل ہے سب سے میرا سوال ہے کس کا دخل ہے سننے کے لیے کانوں کا دخل ہے تو اللہ نے ماشاءاللہ دو دو کان دیا ہے استعمال کرے دو کان کا ابھی تک جو کر رہے تھے وہ ایک کان کا ہی کر رہے تھے ایک سے سن کر ایک سے نکال رہے تھے سکول میں دس سال کم از کم آج دو کان کا بھی استعمال کر کے دل اور دماغ میں اپنی بات کو لے جائیں تو بات آپ کے مستقبل تک مدد کرے گی انشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جس طرح سے وہاں مستورات اور بچیاں خاموشی سے بیٹھی ہیں بلکل اسی طرح ابھی وہاں جتنے حضرات ہیں آپ سب لوگ خاموشی اختیار کیے ہیں ماشاءاللہ تو جو نوجوان بندے وہاں کھڑے ہو کر شور کر رہے تھے اب دیکھئے کتنا خاموش ہے ان کے لئے سب تعلیاں بجائیں کیونکہ ماشاءاللہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے بہت جلد کامیاب ہو گئے اور ٹکٹ بھی مل گیا جنت کا انشاءاللہ ابھی میں شروع کروں بات ہاں اب تک تخریر شروع نہیں ہوئی تھی سمجھانے میں یہ وقت گزرا پہلی دفعہ زندگی میں ہوا ایسا بالا پور میں ورنہ کہیں بھی جاتا ہوں پہلے تین سیکنڈ دس سیکنڈ شور کر کے بس خاموش ہو جاتی ہے پبلک سننے کے لئے تیار ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایسا ہی سننے کی نیت سے آپ سب لوگ بیٹھیں گے جتنے بھی سٹیج پر حضرات بیٹھے ہیں اور یہاں جو تصریف لے آئے ہیں اور دور دور تک جو کڑے ہیں بیٹھے ہیں وہ سب لوگ تھوڑی دیر چالیس منٹ آپ لوگ صبر کے ساتھ بیٹھے ہیں انشاءاللہ میں کچھ میرے تجربات آپ لوگ کے دلوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ ہماری قوم جو مسلمان بالخصوص یہ جو بندے ہیں جوش بہت ہوتا ہے اور بینہ جوش انسان کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتا جوش بہت اہم کردار ادا کرتا ہے لائف میں کوئی چیز پانا ہوتا ہے انسان کو تو جوش کا ہونا لازم ہے بینہ جوش انسان بلندیوں تک نہیں پہنچتا ہے لیکن افسوس جوش کے ساتھ میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں یہاں مسئلہ ہوتا ہے اسی لئے ہم بلندیوں تک نہیں پہنچتے ہیں ہم میں ہمت ہونا بہت ضروری ہے کیسے بھی حالت ہو جائیں کتنے بھی برے حالت کتنے بھی ٹف سیچویشن سے ہمیں گزرنا ہو تو ہم نے گزرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس میں ہمت ہونا بہت ضروری ہے بینہ ہمت ہم منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتے بینہ ہمت ہم لوگ آسمان کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتے لیکن افسوس ہمت کے ساتھ حکمت بھی ہونا بہت ضروری ہے جو ہماری قوم میں حکمت نہیں ہے ہم میں جوش ہے ضرور لیکن ہوش نہیں ہے ہمت ہے ضرور لیکن حکمت نہیں ہے آج یہ چیزیں نہیں رہنے کی وجہ سے ہم لوگ بیچ میں ہینگنگ پوزیشن ہے لٹک رہے ہیں جیسے پلسیرات کا راستہ ہوتا ہے بڑا کٹھن راستہ ہوتا ہے کہاں گرتے پتہ ہی نہیں ہیں بلکل مسلمان قوم کا یہ حال ہے آج کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کس سمت جا رہے ہیں ان کی منزل کدھر ہے نہیں پتہ ہے انہیں اسی لئے شاید اللہ نے نماز میں سب سے پہلی جو دعا رکھا سورہ فاتحہ وہ سمت کے اوپر ہی رکھا ڈریکشن کے اوپر ہی رکھا ہے کہ یا اللہ مجھے اس راستے پر چلا جس پر تیرے انعامات ہے اس راستے پر خطہ ہی نہیں چلا جس پر تیرا عذاب ہے کیونکہ ڈریکشن سے ہی انسان کو منزل ملتی ہے ڈریکشن سے ہی انسان کو کامیابی ملتی ہے ڈریکشن سے ہی انسان کو بلندی ملتی ہے لیکن ڈریکشن میں کیا ہونا صرف ڈریکشن دیکھنا نہیں کمال ڈریکشن میں ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے یہاں ڈسپلن کا مطلب خاموش بیٹھے رہنا نہیں ہے ڈسپلن کا مطلب جو کون سے وقت پر کون سا کام کرنا ہے اس وقت پر وہی کام کرنا وہ ڈسپلن ہے فجر کی آزان ہو رہی ہے کتاب لے کر آپ پڑھائی کر رہے ہو نیٹ کی تو وہ ڈسپلن نہیں ہے اس وقت میں فجر کی نماز پڑھنا تو کھانے کا جو وقت ہے برابر اسی وقت میں کھانا آپ کھاتے ہو اور کم کھاتے ہو وقت پر کھاتے ہو وہ ڈسپلن لائف ہوتی ہے جو بندہ کم کھانا کھاتا ہے وہ لمبے سمیں تک کھانا کھا سکتا ہے جو بندہ خوب کھاتا ہے کھانا آج وہ مستقبل میں بہت کم کھانا پڑتا ہے اس کو کیونکہ بیماریوں کا مرکز ہو جاتا ہے اس کا پیٹ کیونکہ آج بہت کھا رہا ہے جو آج کم کھاتا ہے وہ لمبے سمیں تک کھا سکتا ہے جو آج میٹھا کھاتا ہے تھوڑے مقدار میں وہ اگلے چالیس سال تک میٹھا کھا سکتا ہے آج جو میٹھا ایک ایک کلو کھاتا ہے وہ چار سال کے بعد پھر میٹھا کھانے لائف ہی نہیں رہتا ہے وہ ڈیابیٹیز کی دکان ہو جاتی ہے وہ اسی لئے ہر چیز میں ڈسپلن کھانے میں ڈسپلن سونے میں ڈسپلن چلنے میں ڈسپلن علم حاصل کرنے میں ڈسپلن ڈریکشن سے میں نے میری تخریر شروع کی تھی آج مسلمانوں کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو ڈریکشن نہیں ہے ڈریمز تو ہے ڈیزائرز ہے خواہشات ہے خواب ہے لیکن ڈریکشن ہی نہیں ہے کہ کیسے جائیں کہاں جائیں کیسے زندگی گزاریں پتہ ہی نہیں ہے انہیں تو پھر کیا منزل ملے گی اسی لئے اللہ نے بار بار اس کو پڑھنے کو کہا نماز میں تو اس کے بینہ نماز ادھوری ہے کہ کتنا ضروری ہوتا ہے انسان کو ڈریکشن ملنا اور صحیح ڈریکشن وہ ڈریکشن جس میں اللہ کے انامات ہیں وہ ڈریکشن نہیں جس میں اللہ کے عذاب ہے آپ جیسے ڈریکشن سے ہٹتے ہو تو ڈیویٹ ہو جاتے ہو اب جب ڈیویٹ ہو گیا تو ڈیسٹرپ ہو جاؤ گے ڈیسٹرپ ہو جاؤ تو ڈیسپوائنٹ ہو جاؤ گے اب جب ڈیسپوائنٹ ہو جاؤ گے تو again the disappointment leads to depression آج انسان دس میں پانچ چھ سات نوجوان بچے ڈیپریشن میں ہے کیوں وہ ڈریکشن میں نہیں ہے وہ ڈیویٹ ہو گیا ہے وہ ڈیسٹرپ ہو گیا ہے وہ ڈیسپوائنٹ ہو گیا ہے ان کے بھی ڈیزائرز ہیں لیکن discipline لائف میں نہیں ہے dedication لائف میں نہیں ہے determination لائف میں نہیں ہے عظم نہیں ہے ان کے زندگی میں اسی لئے آج ہم لوگ بہت پیچھے ہیں دوسری جو قومیں ہیں جو بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے اس تیزی سے ہماری قوم آگے نہیں بڑھ رہی ہے باقی جو جتنے چیزیں ہیں وہ سب ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں جیسے دنیا میں آج سے پندرہ سال پہلے یا بیس سال پہلے کسی کے پاس میں سمارٹ فون نہیں تھا اگر تھا بھی تو بہت کم لوگ کے پاس میں یا اگر میں کہوں آج سے تیز سال پہلے سمارٹ فون کسی کے پاس نہیں تھا لیکن آج یہاں جتنے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نوے فیصد بندوں کے پاس میں سمارٹ فون ہے ان تمام جو بندے سمارٹ فون رکھتے ہیں ان سب سے میرا سوال کیا آپ پہلے سمارٹ انڈیویجول ہیں کیا آپ سمارٹ سمارٹ کا مطلب دو ہے ایک خوبصورت کو بھی کہتے ہیں اور ایک ہوشیار کو بھی سمارٹ کہتے ہیں اسے سمارٹ پرسن مطلب صرف خوبصورت نہیں ہے یعنی بڑا ہوشیار بندے کو بھی سمارٹ کہتے ہیں ٹیلنٹڈ بندے کو بھی سمارٹ کہتے ہیں تو کیا سمارٹ فون استعمال کرنے والے تمام بند ہو کیا آپ ٹیلنٹڈ ہیں آپ سمارٹ ہیں سمارٹ فون میں آپ کو سافٹ ویڈز اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے چھے میں نے ایک سال کے بعد سافٹ ویڈز کو آپ کو نوٹیفکیشن آتا ہے آپ نے اپ ڈیٹ کرنا ہے تو جس تیزی سے ٹیکنالوجی دنیا میں آ رہی ہے تو کیا آپ اس تیزی کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں کیا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے جا رہے ہو آپ جتنا ماتھمیٹکس کا علم آج سے پانچ سال پہلے تھا آج اتنا ہی ہے گھٹا یا بڑا ہے جو بندے دسویں جماعت کامیاب کیے تھے پانچ سال پہلے اور آج جو ان کی ماتھمیٹکس کی نالج ہے پانچ سال میں بڑھنا چاہیے کی گھٹنا چاہیے بڑھنا چاہیے لیکن سب کی گھٹ رہی ہے جتنا علم میٹس کا پچھلے دو سال پہلے تھا آج اتنا علم نہیں ہے اپ ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں میٹھمیٹکس کو جو کتاب پڑھے بس وہیں پڑھے اور بھول گئے تو ہماری قوم جو ایڈوکیشن حاصل کر رہی ہے وہ ایک سال کے مقصد ہے ان کا بس یہی سال پڑھنا ہے کامیاب ہونا ہے تو یاد رکھیں جو سکول میں بچے جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں کچھ چیزیں رٹا مار کر امتحان کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اصل ایڈوکیشن کا مقصد نہیں ہے کوئی بھی چیز آپ امتحان میں لکھنے کے لئے یاد کرتے ہو تو کوئی کمال نہیں کرتے ہو آپ کیونکہ یاد کرنا کمال نہیں ہے کمال کس میں ہے یاد رکھنے میں کمال ہے یاد کرنے میں کمال نہیں ہے یاد رکھنے میں کمال ہے ایک کوئی بندہ حافظ قرآن ہے اس نے قرآن کو یاد کیا تو اس کو سند ملی سیڈیفیکٹ دی گئی ہے آنر کیا گیا اس کو گھر میں دعوت ہوئی پھول پہنائے کپڑے وغیرہ سب ملے دو سال کے بعد مسجد کے امام صاحب بلائے بیٹا میں نے سنا آپ حافظ قرآن ہے میری طبیعت تھوڑی ناساز ہے آپ نے مسجد میں تراوی کی نماز پڑھانا ہے رمضان میں ایک سو چار بخار آ جاتا ہے اس بندے کو حالانکہ ہے حافظ قرآن نہیں پڑھا سکتا کیوں کیونکہ وہ جو دو سال اس نے سند لینے کے بعد کے گزارے اس میں اس نے پریکٹیس ہی نہیں کی تو اس کو یاد نہیں ہے تو اسی لئے کہتا ہوں کہ کمال یاد کرنے میں نہیں ہے کمال یاد رکھنے میں ہے آپ کب تک یاد رکھو گے کمپیٹر پروگرامر ہے آپ کوئی کورس کیے ہیں تو وہ کورس کی سیٹیفیکٹ آپ کے پاس رہے گی لیکن جب انٹروی ہوگی تو سیٹیفیکٹ کو نہیں دیکھا جائے گا سیٹیفیکٹ کو ایسے برابر میں سائیڈ میں رکھ دیا جائے گا سوال پوچھا جائے گا کہ انسان اپنے ذہن میں کتنا نولیج کو سٹور کر رکھا ہے یہ کتنا یاد ہے اس کو کتنا ایکزیکیوٹ کر سکتا ہے اپنی زبان سے بول سکتا ہے اسی بندے کی قدر ہے آج نہ جانے کتنے لڑکیاں کتنے لڑکے ایم اے ایم ایڈ بھی کیے ہیں ایم ایسی ایم ایڈ بھی کیے ہیں پی ایش ڈی بھی کیے ہیں سٹیج پر کھڑے ہو کر میتھمیٹکس پر دو منٹ کا لیکچر نہیں دے سکتے ہیں کیمیسٹری پر دو منٹ بات نہیں کر سکتے ہیں فیزکس پر دو منٹ بات نہیں کر سکتے ہیں بیالوجی پر دو منٹ بات نہیں کر سکتے ہیں اور پی جی کیے ہیں بیالوجی پر پی جی کیے ہیں کیمیسٹری سبجیکٹ پر پوز گریجویشن کیے ہیں میتھمیٹکس کے سبجیکٹ پر ایسے نہ جانے کتنے بندوں کو دیکھا میں نے پوز گریجویشن کیے ہیں انگلیش سے کیے ہیں انگلیش پر ڈیمنسٹریشن نہیں دے سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں سر میں کلاس میں پڑھا لیتا ہوں اب وہ کلاس میں جو بندے ہوتے ہیں پندرہ بیس بس انہی کو پڑھاتے ہیں ایسی اگر محفیل ملی اس محفیل کو اگر سمجھانا ہے انگلیش کے اوپر ڈیمنسٹریشن دینا ہے کیمسٹری پر ڈیمنسٹریشن دینا ہے میتھمیٹکس پر ڈیمنسٹریشن دینا ہے ہماری قوم کو نہیں آتا ہے کیوں ہمارے پاس میں ویجن نہیں ہے ہم جو وقت گزارنا ہے علم پر کتابوں پر وہ وقت ہم کتابوں پر نہیں موبائل میں ہم گزار رہے ہیں اور موبائل میں کیسا گزار رہے ہیں چوبیس گھنٹے ایک دن کے ہوتے ہیں اور ایک دن میں جو چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں نوجوان کچھ ایسے بھی بندے اور ایسے بھی بندیاں ہیں جو بارہ چودہ سولہ گھنٹے اپنے صرف موبائل میں ہی گزر رہے ہیں ان کے سولہ سولہ گھنٹے گزر رہے ہیں پہلے علماء حضرت بیان کیا کرتے تھے کچھ ولیوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے خصے کہ کچھ ایسے بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں اس روحے زمین پر جو رات کا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز تک وہ ذکر میں ملویس رہتے ہیں ذکری کیے جاتے ہیں ذکر کیے جاتے ہیں ذکر کیے جاتے ہیں جب جب میں نے یہ سنا بچپن میں میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے پاسبل ہے بھئی رات سے لے کر فجر تک بنا وہی وہی وضو سے آپ فجر تک آپ عبادت میں مشغول ہے قرآن پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں تحجتیں ہو رہی ہیں ذکر ہو رہی ہے تو میں سوچتا تھا کہ مولانا جو ہے خوش کرنے کے لیے بس ایسے ہی بول رہے ہیں لیکن آج کے نوجوان کے لڑکیاں نوجوان لڑکے لڑکیوں نے یہ مجھے سمجھایا کیا سمجھایا کہ جو علمہ حضرات بتایا کرتے تھے اس زمانے میں عشاء سے لے کر فجر تک عبادت میں مشغول رہتے تھے کیونکہ انہیں عشق تھا اللہ سے انہیں عشق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب میں نوجوانوں سے کہوں کہ رات سے فجر تک عبادت میں بیٹھنا ہے تو نیکس ٹو ایمپوسیبل لگتا ہے لیکن کیا کوئی ایسے بھی نوجوان ہوں گے جو رات میں نو بجے سے صبح چھے بجے تک چیٹنگ کرتے بیٹھتے ہیں ایک لڑکا ایک لڑکی ایک نہیں آپ کو لاکھوں ایسے نوجوان بچے بچیاں ملیں گے دروازہ لگا کر والدین ان کے خوش فہمی میں ہیں کہ میرے بچے سو گئے لیکن رات پوری رات چیٹنگ چل رہی ہے عشق بازی چل رہی ہے کیا باتیں کر رہے ہیں سمجھ نہیں آتا ہے آٹاٹھ گھنٹے ایک دوسرے کو تعریف میں آپ سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا آپ کی آنکھوں میں میں ڈوبنا چاہتا ہوں بڑی گہری آنکھیں ہیں آپ کی کمبخت کو سمنگ پول میں تہرنا نہیں آتا اور یہ آنکھوں میں ڈوبنا چاہ رہا ہے تو یہ بچی اور خوش ہو جاتی ہے آپ کے آنکھ کتنے زبردست آنکھ ہیں میں نے ایسی آنکھ نہیں دیکھی کیسے ہیں چپٹے ہیں میں نے ایسی آنکھ نہیں دیکھی کیسی ویسے آنکھ ہیں اور کیا بتاؤ تھوڑا سا کہ کچھ اتنی بڑی آنکھ ہیں لیکن نوجوانوں میں جو انرجی ہوتی ہے جو جوش ہوتا ہے جو بڑے بڑے لوگ مل کر کام نہیں کر سکتے وہ دو چار نوجوان بچے کرتے ہیں ایسی طاقت اللہ نے نوجوانوں میں دیا ہے لیکن افسوس جو نوجوان انرجی اپنی جو سرف کر رہا ہے وہ انرجی کہاں سرف کر رہا ہے ایک دوسرے کو امپریس کرنے میں وقت لگا رہا ہے لڑکیاں لڑکوں کو امپریس کرنے میں اور لڑکے لڑکیوں کو امپریس کرنے میں پوری زندگی کی جوانی اسی میں لگا رہے ہیں ایک لڑکی خوب تیار ہو کے بندھن کے روڈ پہ جا رہی ہے کس کو دکھانے جا رہی ہے اسی سال کے بڑوں کو کس کو جو مدرسے کے علماء آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو امپریس کرنے نہیں کس کو نوجوان بچوں کو امپریس کرنے کے لیے اب جو نوجوان بچے جا رہے ہیں ٹو ویلر لے کر یہاں سے وہاں سے کپڑے پھاڑ لے کے کیونکہ وہ زمانہ چل رہا ہے نا یہ ایک دور تھا پھڑے ہوئے کپڑوں کو سی سی کر پہنتے تھے آج سلے ہوئے کپڑوں کو پھال پھال کر پہن رہے ہیں اب کہاں سے پھاڑ رہے ہیں پتہ نہیں اب آنے والے زمانے میں اور کہاں سے پھٹیں گے معلوم نہیں عجیب عجیب چچوری حرکت پیلا پتلون لال شٹ یہ دستیاں بانے ہوئے ہیں دو دو چائن گلوں میں ہیں پانچ انگلیاں ہیں تو دس دس چلے لگائے ہوئے ہیں اب وہ گاڑی پہ جا رہے ہیں پہلا خیال وہ ہی آتا ہے اس کو اور وہ معصوم بیچاری بچی کو نہیں معلوم کہ وہ جو ہیرو آئے ہیں وہ گاڑی بھی اس کی نہیں وہ پتلون بھی اس کا نہیں وہ بیلڈ بھی اس کا نہیں وہ شڑ بھی اس کا نہیں وہ بٹوا بھی اس کا نہیں اب کبھی اللہ کرے وہ بچی اس کے باتوں میں آ جائے اور لانگ ڈریف پہ چلے جائے پنچر ہوئے تو ریتک روشن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اب اس کو لائف پارٹنر بنانے کے خواب دیکھتی گھر میں جا کے ارے کتنا اچھا ہے کیسا گاڑی چلا رہا ہے ایسے بچیوں کو میں کہتا ہوں کہ پہلے دیکھو کہ وہ عاشق رسول ہے کی نہیں ہے آپ پہلے دریافت کرو جا کر مسجد کے امام کو اپنے والد اپنے بھائی سے پچھواو جا کر کہ ایک لڑکا مجھے پسند آیا ہے امام صاحب کیا یہ لڑکا آپ ہی کے محلے کا ہے امام صاحب کہتے ہاں میرے ہی محلے کا ہے تین سو پیسر دن میں اس نے کبھی فجر کی نماز پڑی ہے تو امام صاحب بولیں گے زندگی میں میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا فجر کی نماز میں امیڈیٹ ڈیلیٹ کرنا آپ نے وہ ریتک روشن سے بھی اچھا ہوگا اس کی باڈی باڈی بیلڈر سے بھی اچھی ہوگی لیکن امیڈیٹ ڈیلیٹ کر دینا آپ نے کیوں وہ آپ کو کبھی جنت نہیں لے جا سکتا وہ آپ کے بچوں کو کبھی اچھی تعلیم نہیں دے سکتا آپ کے بچے بھی ویسے ہی کالیج کے تواف کرتے رہیں گے لڑکیوں کے وہ چڑیاں پھاڑ لے کے نکلیں گے یہ تو پتلون پھاڑ کے نکلا تھا وہ بچمند سے ہی پھاڑ لے گا کیوں باپ ویسا ہے امیجن کریں آپ سے وہ کیسے اپروچ ہو رہا ہے آپ نے دیکھنا کہ یہ بندہ فجر کی نماز تین سو پیسر دن میں اس نے کتنی دفعہ پڑا ہے آپ کو جواب میں ملا ایک بھی دفعہ اس نے نہیں پڑا اب اس بندے کو آپ لائف پارٹنر بناوگے تو آپ اپنی پوری زندگی تباہ کر رہے ہو ایسے اتنے اچھے گھرانے کے لڑکیاں ڈپریشن میں جا کر سوسائٹ کر لی ہیں صرف عشق میں یہی عشق اگر اللہ سے ہو جائے سوچے کیسی زندگی ہوگی یہی عشق اگر آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو زندگی کیسے ہونے والی ہے یہ عشق میں نے مولانا حضیفہ صاحب وستانوی آپ نے ابھی تخریر کی ہے آپ کے اببہ حضور کو ایک لخب ملا ہے وہ لخب کیا ملا پتہ ہے آپ کو قادم القرآن والمساجد قادم یعنی سرونٹ نوکر قادم خدمت کرنا کس کے خدمت مساجد کی اور قرآن کے قادم القرآن والمساجد تو آپ کے اببہ حضور مولانا غلام صاحب وستانوی آپ کو بھی عشق ہوا لیکن ہوا کس سے عشق فرق ہے عشق عشق میں آپ کو عشق ہوا ہے مساجدوں سے مداریسوں سے مکتبوں سے تو آپ نے کیا کیا عشق ہوا تو آپ نے سات ہزار مساجد بنائے کتنے بنائے لڑکیوں جواب دو کتنے ہیں آج نوجوانوں کو ویرات کو لی کتنے سنچریز مارے ہیں اس کا آنسر پتہ ہے بگ باس میں کون ہیرو بنے ہیں کس کو آواڈ ملا ہے یہ سب کو پتہ ہے لیکن مولانا غلام صاحب وستانوی کو جانتے ہیں کتنے مساجد بنائے یہ نہیں جانتے ہیں آپ کا ایریہ نہیں ہے جواب دیں زور سے کتنے بنائے آپ نے ارے زور سے بولیں سیون تھاؤزن آج کے دور میں ایک گھر بھی نہیں بنا سکتے چالیس چالیس سال محنت کرتے ہیں لوگ قرائے کے گھر میں رہتے ہیں رہتے ہیں کی نہیں رہتے ہیں زندگی کڑ جاتی ہے کالے بال سفید ہو جاتے ہیں سفید بال جھڑ کر سر پر کچھ نہیں ہے زندگی کڑ گئی لیکن ایک دو کمرے کا گھر نہیں بنا پا رہا ہے آج اتنے مشکل زمانے میں آپ نے سات ہزار مساجد بنائے ماشاءاللہ سات سو سے زائد آپ نے مدارس بنائے پچیس سو مکتب چل رہے ہیں ایک عالم دین نے ایم بی بی ایس کالج بھی بنائے دا فرس کالر آف انڈیا بلکہ میں کہتا ہوں ایشیا کے شاید ایشیا کیا ورلڈ کا کہنا چاہیے مجھے کیونکہ ایمریکہ انگلینڈ میں کون عالم دین نے میڈیکل کالج بنایا اس روح زمین پر یہ پہلے عالم دین ہیں جنہوں نے میڈیکل کالج خائم کیا ہے ایک سال بھی اگر میڈیکل کالج کا پرمیشن نہیں ملتا ہے لوگ سوسائٹ کر لیتے ہیں اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے سو سو دو دو سو کروڑ کا نقصان ہو جاتا ہے آپ ڈی ایڈ بی ایڈ ایم ایڈ کالج چلاتے ہیں ڈی فارم بی فارم ایم فارم کالج چلاتے ہیں آپ ایم بی بی ایس آپ انجینیرنگ کالجز یو نیم ایٹ دی ہیوٹ دی آرننگ آل سوٹس آل ایڈ ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن ماشاءاللہ کون مولانا غلام صاحب وستانوی ماشاءاللہ کوئی ایسی شخصیت دوسری دکھائے مجھے جو مدرسوں پر پھر موڈرن ایڈوکیشن پر بیلنس ہو کر کام کر رہے تب جا کر ان کو لقب ملا ہے خادم القرآن والمساجد آٹھ سو پچاس کرو لوگ بھی اگر اللہ سے شکایت کرے غلام صاحب کی روز قیامت میں وہ مسجد کے دیواریں آواز اٹھائیں گے اللہ کے پاس میں یا اللہ انہیں جنت میں بھیجنا کون گوائی دیں گے وہ مسجد کی اینٹے ایک ایک اینٹ آواز دے گی انشاءاللہ قرآن کے ایک ایک پنے جواب دیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی سرف کر دی ہے تب ہی جا کر ان کو لقب ملا ہے قادم القرآن والمساجد ماشاءاللہ اور آپ کو اتنا عشق مسجدوں سے مدرسوں سے ابھی حال میں اتنا بڑی بیماری سے گزرے ہیں بہت سیریس لوگ امید ہار چکے تھے کیڈنیز فیل ہارٹ پورا ویک آپریشن کرنے لائق نہیں سارے ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ ان کو کڈنیز ابھی ٹرانسپلانٹ کرنا ضروری ہے ورنہ جان جا سکتی ہے لاکھوں لاکھوں مدارس کے بچوں نے دعا کی وہ دعا خبول ہوئی تو آج وہ بہاہیات ہے ماشاءاللہ ہزاروہ اساتیزہ آج دعا کیے تو وہ آج بہاہیات ہے ایسے سیریس بالکل موت کو چھوکر جو آتے آتے ہی ڈسچارج ہوئے رمضان کا مہینہ ایک ہفتے میں تین دفعہ ڈیالیسس کتنی دفعہ ذرا زور سے بولیں تین دفعہ ڈیالیسس اتنے ویک ہو گئے جو دیکھتے تو آپ پیچھانتے نہیں یہ غلام صابی ہے اب تھوڑا الحمدللہ ریکاور کیے جب بومبے کے سیفی ہاؤسپیٹل سے گھر ویڈیو بڑی وائرل ہوئی سب نے دیکھا ہوگا نا ائر پلین سے گھر پر لے آیا گیا اتنے ویک تھے اور امیڈیٹ رمضان کا مہینہ آیا اور میں وہیں رمضان پورا ایک مہینہ رہ کر علماء کو انگریزی سکھا رہا تھا پورے تیس دن مولانا نے روزے رکھے ماشاءاللہ صرف روزے نہیں رکھے آخری دس دن آپ نے اعتقاف بھی observe کیا ماشاءاللہ ہٹے کٹے پیلوان ہے اعتقاف معلوم بھی نہیں ہے یہ بیمار ہے ہفتے میں تین دفعہ کیڈنی کے پرابلم کی وجہ سے آپ کو ڈیالیسیس سے گزرنا پڑ رہا ہے ہارٹ کی بیماری ہے شگر کی بیماری ہے بلڈ پریشر کی بیماری ہے بیماریاں کتنے ہیں اس بیماریوں کی حالت میں تیس روزے آپ رکھے ہیں اس بیماری کے کنڈیشن میں دس دن آپ نے اعتقاف تیس دن آپ نے تراوی پڑی ہے آج کتنے نوجوان ہیں صرف پانچ سو کے بزنس کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے کہ میں روزہ رکھوں تو بازار میں محنت نہیں کر سکتا ہزار روپے کے منافع کی وجہ سے تراوی چھوڑ دے رہے ہیں صرف ہزار روپے رات میں دو گھنٹے اگر دکان کھلی رکھتا ہے تو اس کو ایک ہزار یا دو ہزار روپے ملتے ہیں گویا مہینے میں ساٹھ ہزار کا منافع آ رہا ہے صرف ساٹھ ہزار کے لئے اس نے تراوی کو ترک کر دیا ہے آج آہد کر لے آنے والے رمضان میں انشاءاللہ جتنے اللہ کے بندے میری آواز سن رہے کہیں انشاءاللہ آپ لوگ سب تراوی پڑھیں گے سب پورے رہے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ مر جائیں گے ویکنس کی وجہ سے پورے ڈاکٹرز کو یہ جواب کیا دے رہے اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو میری موت آ جائے گی کیونکہ میں جیتے جی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں زندہ ہوں رمضان کا مہینہ چل اور ہم سب ہمارا پہلا عشق کس سے ہونا چاہیے اللہ سے ہونا چاہیے پھر آپ سے ہونا چاہیے پھر والدین سے ہونا چاہیے پھر کتابوں سے علم سے ہونا چاہیے یہ چار سے فارغ ہوئے فارغ اندہ سنس تینوں سے تو فارغ ہونا ہی نہیں چوتے چیز علم سے ایڈوکیشن سے فارغ ہو گئے اس کے بعد سوچنا ہے کہ مجھے زندگی اور مزید گزارنی ہے مجھے شادی کرنی ہے تو لائف پارٹنر مجھے ابھی ڈھونڈ چاہیے تو 22 25 سال جانے کے بعد گزرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے استخارہ کر کے پھر جب اللہ سے مانگ نا یا اللہ میں نے میرے ایڈوکیشن کو کمپلیٹ کیا میں نے جوانی میں کوئی گناہ نہیں کیے میں نے سارے روزے رکھے میں نے سارے نمازیں پڑھی میں نے پوز گریجویشن کیا ہے اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں مجھے بہترین دلہن دلہ مجھے بہترین دلہ دے آپ تب جا کر فیصلہ لے لیکن آج بارہ سال کی بچی لائف پارٹنر کو ڈھون نے نکل رہی ہے گیارہ سال کا بچہ کالر اٹھا گھوم رہا ہے گلز کالج کے پاس میں سکول کا بچہ گلز کالج جا رہا ہے کس لیے گل فرنڈ اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں جن کو گاڈ گفٹیڈ کبھی سنا ہوگا آپ نے یہ بندہ گاڈ گفٹیڈ ہے خدادات صلاحیت ہے جو بھی چیز کو چھوتا ہے سنا ہو جاتا ہے یعنی جس فیلڈ میں بھی وہ کام کرتا ہے اس کا ہیرو بن جاتا ہے ماہر ہو جاتا ہے اپنی مہارت سے اپنی خابلیت سے اپنی ٹیلنٹ سے اگر وہ بلندیوں پر بھی جاتا ہے لیکن والدین اس سے ناخوش ہے والدین اس سے راضی نہیں ہے تو پھر اللہ بھی راضی نہیں ہے اللہ بھی ناخوش ہے اس روح زمین پر آٹھ سو پچاس کروڑ لوگ ہے اس وقت میں کموں پیش کتنے ہیں آٹھ سو پچاس کروڑ اگر کوئی بندہ شوشل میڈیا کا زمانہ چل رہا ہے ایک فوٹو آپ نے ڈال دیا شوشل میڈیا پر تو آپ کو بمشکل پچاس یا سو لائکس آتے ہیں اور جس دن دو سو تین سو لائکس آجائے پوری رات نین نہیں آتی کتنے ہوئے دس پھر دو منٹ کے بعد کتنے ہوئے بارہ پھر کتنے ہوئے چودہ لائکس اس میں کامنٹس ہے کوئی لکھا بچی کو اور کیا خوش ہو رہی ہے اور کوئی نیچے لکھ رہا آپ لکھنگ ڈیڈلی گارجیس اور خوش ہو رہی ہے حالانکہ وہ لڑکی کو بھی پتا فیلٹر جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان لوگ کو نہیں پتا فیلٹر یعنی سری لنکا کی بچی امریکن دکھے گی ہے کینیا کی حضرت پریشان ہو رہے ہیں فیلٹر کیا ہے کر کے موبائل میں ایک بٹن ہوتا حضرت ایک کالی کلوٹی ہے بٹن دوا کے ایسا دیکھ ایک سیکن اب یہ جو نیچے کامنٹس مارتے رہتے ہو خوبصورت پری ڈیڈلی گارجیس لکنگ واو یہ سارے چیزیں آتی حالانکہ وہ لوگ کو بھی پتا یہ فیلٹر کی ہے اب یہ فیلٹر کے زمانے میں دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے لے رہے اب یہ اس سے کیا مل رہا ہے آپ لوگ سونچے تھوڑا میں اس لئے نوجوان بچوں سے کہتا ہوں اگر آپ لوگ بہترین ایڈوکیشن حاصل کریں گے زبردست سکلز ڈیولپ کریں گے بڑے ایممنسیز میں آپ کی جاب ہوگی یا گورنمنٹ کے بڑے بڑے پوزیشن پر آپ افسر بن کر کام کر رہے ہیں تو جو نوجوان بچے کالیج کے تواف کرتے ہیں گلز کے ایسے خوبصورت بچیوں کے پیامات تواف کریں گے آپ کے گھر کے آپ کے والد تھک جائیں گے اتنے پیامات آئیں گے اور سارے کے سارے کون گوری بہترین بچیوں کے پیامات آئیں گے صرف آپ ایک چیز حاصل کیے اس لیے کہ آپ نے بہترین ایڈوکیشن حاصل کیا آپ نے بہترین سکلز ڈیولپ کیے اب یہ چھوڑ کر آپ غلط چیزوں میں آپ اپنے انرجی سرف کر رہے ہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے صرف دو سو لائکس کے لیے دو ہزار دفعہ کوئی فون دیکھ رہا ہے تو کتنا ڈسٹرپ ہو سکتا ہے وہ سوچ اگر مانو آپ لوگ اتنے ٹیلنٹیڈ ہیں اتنی فین فالوئنگ ہے آپ کی کہ آپ کا انسٹاگرام ایک ایکاونٹ ہے اور آپ کے آٹھ سو پچاس کروڑ فالوورز ہیں کتنے فالوورز ہیں اس روح زمین میں کس کے بھی کسی کے بھی آٹھ سو پچاس کروڑ فالوورز نہیں ہیں لیکن مانو آپ کے ہے آٹھ سو پچاس کروڑ لوگ دیوانے ہیں آپ اللہ بھی آپ سے ناراض ہے وہ آٹھ سو پچاس کروڑ کی جو فیریس ہے نا اس پر اللہ کچھ بھی نہیں کرنے والا ہے اس بندے کے اتنے فالوورز ہیں اللہ دیکھتا ہے کہ پہلے یہ اللہ کی بندی کے والدین اس سے راضی ہے یا نہیں ہے آج میں تمام نوجوانوں سے بالا پور کے سب نوجوانوں سے سوال کر رہا ہوں آپ جواب اپنے آپ دیں اگر جررت نہیں رکھتے جواب دینے کی تو دلی دل میں جواب دیں آپ کیا آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں یا پھر ناراض ہے آپ جا کر پوچھ اب حضور امی مجھے یقین ہے اسی پرسنٹ والدین کا جواب ہوگا کہ بیٹا میں آپ سے راضی نہیں ہوں میں آپ سے خوش نہیں ہوں اور اگر یہ جواب نکلتا ہے آپ کے والدین کے زبان سے تو سمجھ جائیں کہ رب بھی آپ سے راضی نہیں ہے سب راضی ہیں آپ سے لیکن رب راضی نہیں ہے خدموں کے نیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ہے یہ جو چھوڑ کر آپ دنیا کے پیشے جائیں اپنے ٹیلنٹ کے بیسس پر آپ دنیا کے رچس پرسن بن جائیں پرائیم منسٹر بن جائیں پریزیڈنٹ بن جائیں کوئی بہت بڑے کمپنی کے آپ چیئرمن بن جائیں لیکن والدین ناراض تو پھر اللہ بھی ناراض ہے تو آج سب نے حد کرنا ہے کہ آج سے آپ نے والدین کو خوش کرنا ہے جتنے بھی بندے والدین کو ستائیں ماضی میں اور ستارے اس حال میں اور ستانے والے جو مستقبل میں آج احد کر لیں کہ توبہ یارب آج سے میں میرے والدین کو نہیں ستانے والا ہوں آج سے احد کر لیں آپ لوگ دس میں آٹھ دس میں آٹھ نوجوان بچے اپنے والدین کو ستارے اور نہ جانے ڈرگز میں کتنے بندے انوالوڈ ہیں بہت سے ینگ سٹرز ایک نہیں ہر دوسرا بندہ آج کے زمانے میں ڈرگز میں انوالوڈ ہو ایک کروڑ پاپولیشن صحیح نہیں ہے وہاں پر ایک کروڑ بیس پچیس لاک اس میں بارہ لاک نوجوان بچے ڈرگز میں انوالوڈ کرنا ٹکا کہ کتنے بچے میرے پاس میں آتے ہیں موبائل ایڈکشن میں ڈرگ ایڈکشن میں عشق بازی میں یہ کینسر سے بھی خطرناک ڈیزیز ہے یاد رکھ لیں کینسر جب بیماری آتی ہے سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے کہ بس کچھ دن بچے ہیں یہی خیال آتا ہے نا اگر معلوم ہو جائے کہ فلانے بندے کو کینسر ہے تو سب سے پہلا خیال کیا آئے گا اب یہ بچنے والا نہیں ہے بس نوجوان بندے ہیں وہ سن لیں مجھے جو جو موبائل آڈکشن ہے جو موبائل دن میں سو دفعہ اپنے ہاتھ سے چھوٹا ہے سمجھ جائیں کہ اس کو یہ بیماری ہے جو بندہ سو دفعہ دن میں اپنے ہاتھ سے موبائل کو ایسا چھوٹا ہے یا جیب سے نکالتا ہے سمجھ جائیں کہ اس کو کینسر جیسی بیماری ہے جو بندہ ڈرگ میں انوالڈ ہے صرف سگریٹ نہیں سگریٹ کے ساتھ میں ٹباکو لے رہے چھالیا کھا رہے پان کھا رہے گھٹکے کھا رہے پھر اس میں گانجا ڈال کے کیا کیا ہو رہا آج دس سال کے بچے ابھی ہیدراباد میں ایک سکول کی ویڈیو آئی ہے ایک سکول کے برابر میں ایک پانچ شاپ ہے وہ فری میں بچوں کو چاکلیٹ دے رہا ہے کون سے عمر کے بچوں کو آٹھ سال نو سال دس سال کے بچوں کو اور دو تین مہینے وہ چاکلیٹ تو یہ جو دماغ ہے یہ کند ہو جاتا ہے آپ کو ہاتھ پر کوئی زبردست چوٹ لگی ہے آپ کرنا ہے تو ڈاکٹر انیستیزیا دیتے ہیں اس کو لوکل انیستیزیا کہتے ہیں یعنی اتنا ہی حصہ سند ہو جاتا ہے اس کو آپ کاٹے بھی تو پتہ نہیں چلتا کہ کٹا جا رہا ہے ایک تو پورا انیستیزیا ہوتا ہے جو بےہوش کر دیا جاتا ایک لوکل انیستیزیا ہوتا ہے وہ اسی ایریے میں سن کیا جاتا ہے ڈرگ لینے سے جو اللہ نے دماغ دیا ہے جس کی وجہ سے انسان کو ایک ٹائٹل ملا ہے اشرف المخلوقات اللہ نے ہم کو کیا ٹائٹل اشرف المخلوقات یعنی ہم آلہ ہے اللہ نے کتنے چیزیں بنائی ہیں دنیا میں بہت سے چیز آسمان زمین پیر جانور کیا کیا چیزیں اللہ نے جتنے بھی بنائے ان سب چیزوں کو آپ اکٹھا کر لیں اور اللہ کہہ رہا یہ ساری چیزیں ایک طرف اور انسان ایک طرف انسان ملا بہترین میرا کرییشن ہے آلہ ہے بہترین ہے سپریم ہے ایک کلاس میں چالیس بچے ہوتے ہیں تو تیچر صرف تین بچوں کی تعریف کرتا ہے کہ یہ ٹاپر ہے یہ بہترین ہے یہ آلہ ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے سارے انسان آلہ ہے بہترین ہے افسوس کہ ہم لوگ ریالائز نہیں کیا ابھی تک ہم نے استعمال نہیں کیا برین کا ہاتھ کا پیر کا رولالڈو نے پیر کا استعمال کیا سچین ویرات کولی نے ہاتھوں کا استعمال کیا تو ٹاپ کے بہترین آپ نے کیا بنے کرکیٹر بنے ہیں کچھ علماء حضرات نے قرآن پر خوب متعلہ کیا تو زبردست مخریر بن گئے تو وہ لوگوں نے استعمال کیا تو اس کا فیدہ ہوا ہے آج ہم لوگ دماغ رکھ کر بھی استعمال نہیں کرتے ہیں تو دماغ لوہے جیسا ہے دماغ بلکل اسی طرح ہے لوہے کو اگر استعمال نہیں کروگے تو لوہا زنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے پانی کو ایک جگہ رکھیں تو پانی امپیور ہو جاتا ہے انگریزی میں کہتے ہیں سٹیگننٹ وارٹر لوز اس پیوریٹی سٹیگننٹ وارٹر یعنی ٹھہرا ہوا پانی رکا ہوا پانی وہ اس میں جو فریشنس ہے جو پیوریٹی ہے وہ کھو دیتا ہے دماغ کا استعمال اگر نہیں کرتے ہو تو دماغ لوہا جاتا ہے موبائل ایکسس یوز کرنے کی وجہ سے سونچ نے کی سمجھ نے کی کی جو صلاحیت ہوتی ہے یہ ڈیڈ ہو جاتی ہے انسان کریٹیو نہیں بن سکتا موبائل یوز کرنے والا انسان کبھی بھی انوویٹیو نہیں ہو سکتا ہے ایکسس موبائل یوز کرنے والا اس دس نوجوان میں پانچ نوجوان عشق کی وجہ سے ٹالنٹڈ ہیں بہترین بندے ہیں لیکن صرف عشق کی وجہ سے اپنا کریئر تباہ کر چکے ہیں میں آپ لوگ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان بیماریوں سے بچے یہ تیم سے اگر آپ بچیں گے انشاءاللہ اور اپنی جوانی سرف کریں گے کتاب میں سکلز میں تو پھر آپ کا مستقبل سنہی رہا ہے بارہ سال کی عمر جب مولانا بلکلام آزاد صاحب کی تھی آپ نے گھر میں باقردہ لیبرری سٹ اپ کر دیا تھا آج کوئی بارہ سال کے نوجوان بچہ ہے اس کے گھر جائیں دیکھیں کوئی لیبرری ملے گی لیبرری نہیں ملیں گے آپ کو کپڑے ملیں گے لیکن کتابیں نہیں ملیں گے یہاں کے بالاپور کے تمام ذمہ داران سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہاں بیسٹ آف دا بیسٹ سکول اسٹیبلش کریں آج ہر گھر میں بہترین کھانے کھائے جاتے ہیں ایک کلو گوشت اگر آپ کھاتے ہو تو ایک ہزار روپے اس کا پرائیس ہوتا ہے آپ اگر چکن کھاتے ہو تو تین سو چار سو روپے ہوتا ہے ایک اچھا سکول کوئی خائم کرتا ہے تو واقعہ میں اس کی فی بھی اچھی ہونی چاہیے اس کے ٹیچرز بھی اچھے زبردست ٹیچرز کو لے آیا ہے تو اس کے دشمن بنیں گے پتا ہے آپ باقی جو 99 سکول ہیں وہ دشمن بن جائیں گے اور اسی گاؤں کے تمام لوگ حسد کریں گے کہ یہ بندہ تو کروڑ پتی بن گیا پانچ سال میں ایک بندہ اگر کروڑ پتی بن بھی رہا ہے آپ کے پیسوں سے لیکن آپ ہی کے محلے آپ ہی گاؤں کے بچوں کو وہ ڈاکٹرز بنا رہا ہے انجینئرز بنا رہا ہے سائنٹیز بنا رہا ہے تو کوئی نقصان نہیں کر رہا ہے وہ لیکن سو سکول ہے لیکن کچھ بھی نہیں کر رہے بیسو سال سے اس سے اچھا ہے کہ کوئی ایک بندہ کروڑوں کمال ہے لیکن پورے گاؤں کے بندوں کو کروڑپتی بنانے کا ہنر سکھاؤ آج چھوٹی سوچ رکھتی ہے مسلمان قوم کسی کو آگے دیکھ نہیں سکتے کوئی ایک سکول چلا رہا ہے زبردست سکول ہے آج ہم کو فری میں ایڈوکیشن چاہیے آپ جا کر کھڑے ہو جائیں گوش کے ایک ہی دکان میں جا کر آپ چاہول لے رہے کبھی جا کر بلو آج نہیں ہے پانچ کلو دے گا کوئی نہیں دیں گے دس سال سے آپ بس میں ٹرائیویل کر رہے ہیں بھئی میں دس سال سے کر رہوں آج نہیں ہے کنڈکٹ صاحب اتار دے گا آپ کو اور سکول میں پیسے دینے کے لیے گھبرا گوش کے لیے پیسے سمارٹ فون کے لیے پیسے کپڑوں کے لیے پیسے شادی دس لاک پندرہ لاک دلہن ڈریس لے رہی ہے تو منیمم تیس ہزار غریب بچیوں کی بات کر رہا امیر بچیاں تو دو دو لاک تین تین لاک پری ویڈنگ کے نام پہ شادی سے پہلے زنا کر بیٹھ رہے اب جا کر ہاتھوں پہ یہاں سے لے کے یہاں تک مہندی لگا رہی ہے اور چھونے والے کون ہیں نوجوان بچے ہیں اس کا ایمان نہیں کچھ نہیں لیا کر ماں بیٹی ہے بیٹی کا یہاں سے یہاں تک ہاتھ جسم دکھا کر مہندی کا ڈیزائن لگا رہی ہے کون چھوڑے ہے کوئی دوسرا بندہ چھوڑا ہے ہاتھ کو گوا کون ہے ماں ہے یہ زمانہ چل رہا ہے کہاں اللہ کی مدد آئے گی ایک بہترین سکول ہونا چاہیے وہ سکول سے اگر سکول کے اونر کو پیسے بھی مل رہے تو ملنے دیں لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے اسی قوم کے بچوں کو فائدہ ہونے والا ہے یہی کہ قوم کے بچے مستقبل میں جا کے بہترین کام کرنے والے بنیں گے لیکن بیس سال سے ایسے سکول کوئی بڑے کچھ کیے نہیں یہاں پر کارنا میں نہیں ہوئے تو پھر تو بیکار ہے کم از کم ایک ہائی سٹینڈڈ والا سکول یہاں پر آنا چاہیے ذمہ داران سب مولانا حضی صاحب وستانوی سے ٹچ میں رہیں اکل کوہ آئیں ان سے مشورہ کریں انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین فارمولا دیں گے یہاں اتنی بڑی خوم ہو جائے گا یہاں پر آپ کو خیامت تک اس کا عجر ملتا رہے گا انشاءاللہ آپ پانچ لاکھ اگر کسی کو بیماری آ جائے آپ ڈاکٹر کہیں آپ سیریز بیماری میں ہے آپ دس لاکھ دینا ایسے دے دیں گے دس لاکھ خوم کے لیے آج ہم پانچ لاکھ نہیں دکھنا دس سال میں بالا پور ایک نقشے میں بدل جائے گا جیسے آسمان میں تارے بہت نظر آتے ہیں چاند ایک ہی ہوتا ہے تو مہاراستہ کے میپ میں اگر اوپر سے جا کر دیکھیں تو بالا پور تارے کی طرح نہیں دکھنا چاہئے چاند کی طرح دکھنا چاہئے انشاءاللہ اور یہ پاسبل ہے صرف اور صرف ایڈوکیشن سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وطالہ یہاں کے ذمہ داروں کو وہ طاقت دے اور نوجوانوں کو اللہ سبحانہ وطالہ وہ صحیح ڈریکشن دے جس سے آپ بلندیوں کو چھوئے دین اور دنیا میں آپ کو کامیابی ملے